کہ آج ایک چھوٹی سی بوسیدہ سی بیٹا بھائیت کو سادہ کریں ایک کوڈ ڈیلے رپیٹ ہائیت ہائیس بھی کم کریں ایک بڑی کمزور سی کشتی علم اور عمل کے بپھرے ہوئے سمندر میں آپس ہی ہے جو کہ نہ تو کوئی عالم ہے نہ ہی کوئی فاضل ہے نہ ہی کوئی پی رہے اور نہ ہی کوئی فقی رہے ایک نلائق سا نکمہ سا کسی نہ کام کا شخص جو کئی ذل اکراس کر کے حضرت شاہ صاحب قبلہ کے کہنے پر اور مولانا غلامہ مصحب کے فرمانے پر سر کے بال چل کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے اچھا ویسے تو عزت چلو بچ جاتی آپ اولاد علی سمجھ کر مشافر سمجھ کر مجھے معاف کر دیتے اوپر سے وہ لائیو ٹرانفمیشن بابا فرید چینل اور پوری دنیا پورا ورڈ جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی اب غوش پاک کا ذکر ہے سیدہ کائنات کا ذکر ہے اور بہت بڑی خانکا ہے حضرت یعنی فیض ملت کا آستان ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ جتنے اب آپ بیٹھے ہیں مجمع میں بھی سننے والے کم ہیں سنانے والے زیادہ ہیں میں بے ربط سے لفظوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعا گوں ہوں اللہ اس آستانہ کرم کا فیضان سادات کے صدقے میں صبح و قیامت تک جاری و شاری فرمائے اور میرے جیسے کئی نلائق جو ہیں وہ یہاں سے مستفید ہوں اور حضور کے دین کی وقالت پوری دنیا میں کریں آج کی جو پروکار محفل پاک ہے وہ سیدہ کائنات اور حضور غوث العظم یعنی بالفاظ دیگر کہ آپ آج کچھ بزرگوں کے لئے بیٹھے ہیں بس یہ بات ہی آپ کی حضم نہیں ہوتی بندوں کو کہ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں بزرگوں کے لئے ہی بیٹھتے ہیں میں پھر ارز کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اور کوئی کام نہیں آتا آپ بھی جب بیٹھے ہیں بزرگوں کے لئے بیٹھے ہیں تو اس بات پہ ہم دوستوں پر ہم پہ بندے نراز ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو کبھی اللہ کا ذکر نہیں آیا آپ جب بھی کرتے ہیں بزرگوں کے ذکر شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ غوث پاک کا شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ خاجہ صاحب خاجہ اجمیر کا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ار وقت بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کسور نہیں ہے آر ڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے ورڈ تک جو ہے نا یہ اغام جھا رہا ہے ہمارا کسور نہیں ہے دیکھیں بلکل ہم بے کسور ہیں یہ قرآن حکیم ہے سب سے اوپر جو قرآن ہے یہ مکہ کہے بات کی سمجھ آئیے آپ کو سمجھ بھی آئیے نا مکہ کہے اس میں ذرا بھی شرک نہیں یہ مکہ کی تفصیر ہے اس میں شرک نہیں ہے یہ اہل حدیثوں کہے اچھا یہ جو لال سرخ ہے نا یہ بریلی شریف کا ہے یہ آلہ حضرت کا ہے اچھا یہ جو نیلہ ہے نا یہ نیلی ٹیلوں والوں کا ہے بات سمجھیں آپ جس مسجد میں نیلی ٹیلیں لگتی ہیں نا ہمارے گجرہ والا میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے مصری سے غلطی کے ساتھ اس پہ سبز ٹیلیں لگ گئیں سارا منارہ تیار ہو گیا انہوں نے سارا تڑوا دیا نیلی لگاؤ تو یہ نیلہ قرآن باق ہے آپ سمجھ گئے ہیں مطلب یہ خان کا علمی اور عدبی خان کا ہے یہاں پہ جو ہے پیغام جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے لیے ہے ارث کر رہا ہوں کہ آپ کالا بھی لے آئیں دیکھیں آپ کالا بھی لے آئیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ سب لکھ رہے ہیں سب مان رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں محمد جی کی کچھاری سج گئی جملہ ہی چھوٹا ہے جس پہ آپ چھپ رہے گئے ہیں میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچھاری سج گئی میرے شاب سے تو بڑا وزنی جملہ تھا لیکن میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ سنی شیعہ دیوبندی اہلِ حدیث تمام مکاتب فکر کے آباب اپنے اپنے قرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچھاری سج گئی اور جماعت آگے سے آبا کی جماعت کن کی ہے اشحابِ رسول کی جماعت ہے تو ذکر چھڑ گیا ایک اللہ والے کا شاہ جی ذکر اللہ کا نہیں چھڑا کسی رسول کا نہیں چھڑا کسی نبی کا نہیں چھڑا چھڑ گیا اللہ والے کا بھائی ما ینتق کی زبان ہے اور ماہو کی جماعت ہے سمجھا رہی ہے میں نے بتایا یہاں پہ سامین نہیں ہے یہاں پہ سنانے والے اب آپ تشریف فرمائیں اور بندہ پھنس گیا جس نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی جسے کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ آپ کے درمیان پھنس گیا اب عزت تو بچانی پڑے گی اگر آپ شبان اللہ کہہ لیں تو بچ جاتی ہے فقیر کی عزت اگر آپ شبان اللہ کہہ لیں تو چھنڈا بولیں آپ میں پھر عرض کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی کچہری ساج گئی اور صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی ذکر چھڑ گیا ایک اللہ والے کا دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں قرآن سنی بھی پڑھ رہا ہوں شیعہ بھی پڑھ رہا ہوں دیوبندی بھی پڑھ رہا ہوں اے لیدیز بھی پڑھ رہا ہوں کہ ذکر چھڑ گیا اللہ والے کا اچھا اس نہج پر ذکر گیا کہ مصطفیٰ کے صحابہ رو پڑے حضور کے غلاموں کی آنکھوں میں آنشو آ گئے اب جانی جان رسول نے ان کا چہرہ دیکھا تو فرمایا بھئی کیوں روئے ہو کہنے لگے آپ نے ایک اللہ والے کا ذکر کیا اور اس کی عبادت کو آپ نے بیان کیا ہے ہم تو نہ اتنی عمرے رکھتے ہیں اور نہ اتنی طاقت رکھتے ہیں اب ہم تو کچہری اللہ کی ہوگی عدالت آپ کی ہوگی کرسی آپ کی ہوگی کچہری اللہ کی ہوگی کٹہرے میں ہم ہوں گے یہ اللہ والے اگر اس منحج کے لوگ اگر وہاں آ گئے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے آپ کی بارگاہ میں اللہ کو یہ ادا اتنی پساندائی کہ اللہ نے شورہ قدر نازل کی اللہ نے شورہ قدر نازل کی اور قدر نازل کر کے فرمایا مابوب جی لیلت القدری خیر من الف شہر آپ کا کوئی گناہگار امتی اگر دو نفل پڑھ لینا تو وہ جو بابے نا جس کی آپ نے بات کی ہے آئے آئے بابے بولو نا جسے سمجھا رہی ہے نہیں ہم پہ کیوں ناراض ہیں بھئی گوش پاک کا ذکر سجا کے کیوں بیٹھ گئے ہو بھئی میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد جی وہ جس بابے کا آپ نے ذکر کی ہے نا اس بابے کی ساری عبادت ایک پلے میں رکھ دیں گے اور آپ کے ایک امتی کے دو نفل ایک پلے میں رکھ دیں گے اور وہ دو نفل اس بابے کی عبادت سے وضنی کر دیں گے پتہ کیوں مولا کیوں فرمایا آپ نے ایک ولی کا ذکر کر دیا ہے یا آرز فنی بھی لیلت القدر منائیں شیعہ بھی منائیں اہل حدیث بھی منائیں دیوبندی بھی منائیں کیوں پہلے ہمیں بتاؤ تو اسے ہی ملی کیوں بھئی بتانا پڑے گا ایک اللہ والے کی بات کے شدکے میں ملی ہائے ہائے بھئی بھولو تو جیسے سمجھا رہی ہے بات کی بھئی بتانا پڑے گا کہ ایک اللہ والے کی بات کے شدکے میں ملی اب مجھے تلاش کرنا ہے یہ اللہ والا کس کی امت میں سے تھا بھئی میرا شادو تھوڑا تھا یہ اللہ والا مصطفیٰ کا امتی تھا فرمایا نہیں یہ تو عیسیٰ کی امت کا ولی تھا تو پھر عیسیٰ کے امت کے ولی کے ذکر کی محفل کو سجایا جائے تو لیلت القدر ملتی ہے ہائے ہائے بھئی بھولو جیسے سمجھا رہی ہے بات کی ہا تو عیسیٰ کے امت کے ولی کے ذکر کو سجایا جائے تو لیلت القدر ملتی ہے نہیں تو کہنا پڑے گا نا اللہ والا کی بات کے صدقے میں لیلت القدر ملتی ہے تھڑنا بولے ہو یار میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ والا کی بات کے صدقے میں لیلت القدر ملتی ہے بھئی اگلا جملہ وزنی ہے میں نہیں پڑھتا مجھے مجھے نہیں میں پریشان ہو رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں اللہ والوں کی بات کے صدقے میں لیلت القدر ملتی ہے اب جن اللہ والوں کی بات کے صدقے میں لیلت القدر ملے وہ پچھلے نبیوں کی امت کے ہوتے ہیں محمد والے اللہ والے ہوں تو ایمان ملتا ہے مہین و دین نظر اٹھائیں تو نبے لاکھ کو مسلمان کر دیتے ہیں غوش العظم نظر اٹھا دے تو بغداد کے چوروں کو مسلمان کر دیتے بھئی آپ کو شمج آ گئی ہے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے اب میں اگر اس طرح پڑھوں گا نہ کہ پھر کچہری سجی نہیں نہیں کشم با خدا آپ تو بڑی کچہریہ نکلیں گی پڑھا لکھا بجمہ ہے میرے سامنے علامہ بیٹھے ہیں طلبہ بیٹھے ہیں یہ قرآن حکیم ہے میرے سامنے اس کی کتنی آیتیں ہیں با اختلاف روایت باری معروف ہے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آئیتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ تقیان کو پڑھیں گے سیوتی کو پڑھیں گے علوم القرآن پہ کتب کو پڑھیں گے تو پھر اس میں اختلاف نظر آئے گا معروف یہ ہے کہ چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آئیتیں ہیں اب پوری دیانتداری اور ذمہ داری جتنا علم ہے اس پوری علمی ذمہ داری سے میں آپ کو ارض کروں پانچ سو قرآن کی آئیتیں ہیں پانچ سو دو نہیں ہیں بھائی میں پھر ارض کر رہا ہوں پانچ سو قرآن کی آئیتیں ہیں جس میں اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا کچھ سے رکنے کا حکم دیا باقی چھے ہزار ایک سو چھے سٹھ آئیتیں قرآن کی قسم اللہ نے بزرگوں پر نازل کی ہیں اب ساری آئیتیں تو بزرگوں کی باتیں کر رہی ہیں ہم کونسا قرآن لے کر آئے ہیں بھائی بزرگوں کے بغیر اب بھی اگر کوئی نراض ہے کہ بزرگوں کا ذکر کیوں کرتے ہو بزرگوں کا ذکر کیوں کرتے ہو بزرگوں کا ذکر کیوں کرتے ہو انہیں ہاتھ جوڑ کر کہنا ہمارے سارے بزرگ قرآنی ہیں میں پھر کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے سارے بزرگ قرآنی ہیں ہمارا آدم قرآنی ہمارا نوح قرآنی دیکھیں مجھے کسی طرف چلنا ہے ابھی مجھے نہیں پتا مجھے کس طرف چلنا ہے آپ بولتے آئیں گے تو میں چلتا جاؤں گا مجھے چلانے کے لئے شبان اللہ کی تسبیح کریں سارے میں ارز کر رہا ہوں ہمارے انبیاء قرآنی نبی کے صحابہ قرآنی نبی کی آل قرآنی غوث العظم قرآنی آئے آئے غوث العظم قرآنی بھئی ادھر مصطفیٰ ابراہیم کی دعا ہے اور ادھر غوث العظم ابراہیم کی دعا ہے دونوں باتیں قرآن میں ہیں نہیں میں پھر پڑ دیتا ہوں بھئی ادھر ابراہیم نے دعا مانگی محمد کے لئے اور ادھر ابراہیم نے دعا مانگی غوث العظم کے لئے دونوں باتیں قرآن میں ہیں ہمارے غوث العظم قرآنی ہمارے موین الدین قرآنی ہمارا فرید کا بہشتی بھی قرآنی بھئی بولتے آؤ جسے شمج آ رہی ہے بات میں ارز کر رہا ہوں ادھر غوث العظم کے لئے دعا ہے اور ادھر حضور کے لئے دعا ہے اب مجھے یاد آ رہا ہے یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کشم با خدا آئی تک میں نے اس جملے کو کہی نہیں پڑھا بچ اترا ہے دماغ میں تو پڑھ رہا ہوں آپ چپ ہیں میں کیسے پڑھوں یار چلو جی بیان کریں جی حضور کی دعا حضور ابراہیم کی دعا ہے حدیث میں نہیں جانا قرآن سے بیان کر دیں ربنا واباسیم رشولم ایک سو انتی نمبر آئیت ہے سورہ بکر ہے اگر شابط ہو گئی ہے تو چپ کیوں ہو اگر شابط ہو گئی ہے تو شبان لاؤنچی آوا سے کہو ذرا وہ غوش مقام پر یہ ہو گیا حضور دعا ہے نا حضور ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا ہے نا میں کہہ رہا گوش پاک بھی ابراہیم کی دعا ہے میں عرض کر رہا ہوں گوش پاک بھی ابراہیم کی دعا ہے تھوڑا قرآن پر تدبر ضرور کرے نکل آئے گا کہیں سے آپ چپ ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں فرمائے اللہ نے فرمائے کلمات کے ذریعے خلیل اللہ کی اضمائش ہوئی کون سے کلمات ادھار ہو گئے وعدہ رہا آپ کے ساتھ ادھار ہو گئے ہوگا کوئی کلمہ بھئی شورکوٹ کی زمین پر بیٹھا ہوا ایک پھر غوث العظم کا غلام سلطان علارفی نے کہا تھا کلم نال میں ناتی توتی کلم نال ویائی ہوں آپ فرما رہے ہیں میں پاک آنا تکہ کسے کلمیں دی وجہ تو پاک آن میں پانی نال نہیں پاک ہویا میں پاک آن کسے کلمیں دی وجہ تو تھنڈا بولتے ہو یار نہیں نہیں بہت کیمتی جملے ہیں میں مجھے مزہ نہیں آرہا بھائی نہیں میرے ساتھ سبحان اللہ انچی آواز سے کہا کرو در کلم نال میں ناتی توتی کلم نال ویائی ہوں اچھا مجھے اب تک یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کلمہ ہاں ہم نے وہ پڑھا نا کلمہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن اب انہوں نے کہا کلمہ میرا پڑے جنازہ اب سمجھائی کلمہ کھاتا پیتا بھی ہے کلمہ چلتا پھرتا بھی ہے ہے کلمہ اب یہ کلمہ آپ کے ساتھ ادھار ہو گیا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کئی پھر بات کریں گے تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں ارز کروں گا اب اللہ فرماتا ہے کلمہ کے ذریعے سے کہ دیکھیں کلمہ کے ذریعے سے کلمہ کا امتحان ہوا تو اتمہنہ پورا کر دیا جب پورا کر دیا تو میں اللہ نے فرمایا خلیل ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے ہم نے آپ کو نہیں بولے سارے بھئی سارے بولو ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا آپ کو اللہ فرماتا ہے جب میں نے یہ ارشاد فرمایا تو خلیل نے آتھ اٹھا کے کہا وَمِن ذُرِيَتِي میری اولاد میں سے کس کو بنائے گا آئے میری اولاد میں سے کس کو بنائے گا اب جو غوش پاک کو امام کہتا ہے سبحان اللہ کارجا کے کہلوے جسے یہاں کہنا آ رہا ہے اونچہ یہ واسق ہو سبحان اللہ اب سمجھ آئی کہ مولا علی کے اولاد میں اگر جو امامت آ رہی ہے وہ ابراہیم کی دعا کے ذریعے سے آ رہی ہے تو اس میں اگر غوش العظم آتے ہیں تو پھر میں نے ٹھیک کہا کہ محمد بھی خلیل کی دعا ہے غوش العظم بھی خلیل کی دعا ہے مولانا میری طرف توجہ کریں میری طرف توجہ کریں بات نہیں کریں آپس میں اجتے دیان کریں تاکہ آپ کے چہرے دیکھوں اور میری مارفت میں اضافہ شروع ہو جائے میں ارث کر رہا ہم پہ نراض ہیں کہ بزرگوں کا ذکر کرتے ہو بزرگوں کی محفلے سے جاتے ہو پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم بزرگوں سے سوال کرتے ہو تم سنے بزرگوں سے مانگتے ہو تم اللہ سے مانگا کرو تم بزرگوں سے کیوں مانگتے ہو بھئی قرآن پاک شعودی عرب کا ہے میرے شامنے اہلی عدیث مقتبہ فکر ہے میں شورہ بکر دیکھ رہا ہوں سورہ بکر دیکھ رہا ہوں دو نمبر سورہ ہے اور مجھے ایک سٹھ نمبر آیت یاد آرہی ہے ایک سٹھ نمبر آیت یاد آرہی ہے یہ میرے شامنے آگئی یہ آگئی ہے سامنے اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْكُلْتُمْ يَا مُوشَىٰ لَنَّا شْبِرَا لَا تَعْمِمْ وَاہِدْ فَدُولَنَا رَبَّكَ يُخْرِجِلَنَا مِمَّا تُمْ بِتُلْعَرْضِ نِمْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا وَفْعُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَشَلِهَا آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا دوبارہ سنیں یہ ایک سٹھ نمبر آیت ہے سورہ بکرہ کی اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہوکے موسیٰ کے پاس آئے تھے اور آکے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہیں ہمیں شاگ مگوا دیں ہمیں خربوزیں مگوا دیں ہمیں پیاز مگوا دیں ہمیں دالیں مگوا دیں ہمیں شابت مشر مگوا دیں ہمیں سبزی مگوا دیں نہیں 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 میری نلائکی سمجھیں میں بات واضح نہیں کر سکا دیکھیں میں شورہ المائدہ پڑھتا ہوں پانچ نمبر شورہ ہے میں ایک سو بارہ نمبر آیت پڑھ رہا ہوں ایک سو تیرہ نمبر آیت پڑھ رہا ہوں ایک سو چودہ نمبر آیت پڑھ رہا ہوں آپ چھو بیٹھے ہیں بھائی نہیں مزہ آیا بھائی ایک آواز سے شبان اللہ کہوں ذرا جی ایک سو بارہ نمبر آیت لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم از کالالحواریونہ یائش ابنا مریمہ حل یستاتی ربوکا یو نزل علینا مائدہ تمین سما محمد جی آپ کو یاد ہے یہ لکھا ہوئے نا وہ وقت آپ کو یاد ہے مکہ کا قرآن ہے ترجمہ میری آنکو کے سامنے ہیں اللہ ماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہوکے عیسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آج ہم نے گھر سالن نہیں پکانا ہمیں مچھی مگوا دو ہمیں پجے بٹے رے مگوا دو ہمیں پجے بٹے رہے ہیں اللہ فرمایا عیسیٰ ہمیں انسان بنو مومن ایسی باتیں نہیں کرتے یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ بندوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نبی خدا لنگر مگوا دو ہماری نیت پر شک نہ کریں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ پندارہ مگوا دیں ہم قیامت تک آنے والی نشلوں کو گواہی دیں گے کہ آپ سچ بولتے رہے ہیں ہم زمانے والوں کو بتانے والے بنیں گے اللہ والوں سے جو مانگا جائے ملتا ہے آئے آئے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اچھا رکنا بیٹا رکنا شاجی دیکھئے گا شاجی دیکھئے گا میں ایک سو چودہ نمبر آیت کو پڑھتا ہوں کالا ایس ابن مریمہ عیشہ ابن مریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کالا ایس ابن مریمہ عیشہ ابن مریمہ عیشہ ابن مریمہ عیشہ ابن مریمہ عیشہ ابن مریمہ مریم کے بیٹے عیشہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کالا ایس ابن مریمہ نہیں اور آپ باری باری کیوں کہتے ہیں ایک ہواس ہے سبحان اللہ کا حضرہ کالا ایس ابن مریمہ پہلی آیت میں کیا آیا عیشہ ابن مریمہ اب ایک سب نو مریامہ عیسی 마�یم کا بیٹا ماجی اگر یہ کہنے اپنا تعرف کرا تو میں انہیں بتاؤں گا میں پیر سونہ مای شاہ میرے باپ کا نام مذه فرید شاہ ان کے باپ کا نام رشید آمد شاہ ان کے باپ کا نام محمد حسین شاہ ان کے باپ کا نام خدا بغش شاہ ان کے باپ کا نام صدر دیم شاہ ان کے باپ کا نام لال شاہ ان کے باپ کا نام جوار شاہ مولا علی تک جاؤں لیکن میں ماں کا نام نہیں لینے لگا بندوں میں بیٹھا ہوں ماں کا نام تو ہمارے شجروں میں نہیں آتا تو مولا تو اللہ ہو کے بار بار مریم کا بیٹا عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ تھنڈا بول رہے ہو میں کیسے آگے چلوں مریم کا بیٹا عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ یا اللہ مریم کا نام لینا ضروری ہے قدرت کی آوازیں چپ کر عام بی بی نہیں ہے نبی کی ماں ہے عام بی بی نہیں ہے نبی کی ماں ہے تو مولا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرماتا ہے تو سنی شیعہ دیوبندی علی حدیث قرآن لے کر بیٹھا ہے اب جو مولوی بھی تراویہ پڑے گا اس بی بی کا نام تو لے گا ہائے ہائے بولو جسے سمجھا رہی ہے اس بی بی کا نام تو لے گا مولوی فجر پڑے اس بی بی کا نام لے میں قبول کروں مولوی مغری پڑے اس بی بی کا نام لے میں قبول کروں مولا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں مریم کا ذکر میری عبادت ہے مریم کا ذکر میری عبادت ہے مریم کا ذکر میری عبادت ہے بھائی جملہ وزنی ہے مولا کیا سمجھا رہا ہے فرمایا مریم کا ذکر عبادت ماننے والو محمد کی بیٹی کے ذکر کو کیا سمجھتے آئے ہائے مریم اذ یک نسبت عیشہ عزیز مریم اضیق نسبت عیسیٰ عزیز مریم اضیق نسبت عیسیٰ عزیز اقبال یاد آگیا یا رہا شیر تو میں نے کبھی نہیں پڑھے آج یاد آگیا اچھا نہیں پڑھتا رہنے دو رہنے دو نہیں پڑھتا چھوڑ نہیں پڑھوں گا غلام آمد صاحب اچھا میں رستے میں جا کے پڑھ دوں گا آپ کو شنا دوں مریم اضیق نسبت عیسیٰ عزیز اضیق نسبت حضرت زہر عزیز اقبال اللہ تیری قبر پر نور کی بارش فرمائے آپ فرماتے ہیں مریم کو ایک نسبت ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم کی نسبت ایک ہے فاطمہ کی نسبت تین ہیں کاش تمہیں تین کی سمجھ آ جائے کاش تمہیں تین کی سمجھ آ جائے نہیں نہیں علماء بیٹھے وہ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا اے تمہیں نہیں پتا تین اینڈ ہوتے ہیں اے تین اینڈ ہوتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سنسبت حضرت زہرہ عزیز ہاں نور چشم رحمت للعالمین ہاں امام اولین و آخرین فرمایا زمانے والوں عالمین کی رحمت جو ہے اس کی آنکھوں کی پھندک کو فاطمہ کہتے ہیں بانوے آتاجدار حالاتا مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور فرماتے ہیں جو مشکل کشا ہے نا جو مشکل کشا ہے اللہ امام اقبال پہ فتوہ لگاؤ میری شکل نہ دیکھو یار اللہ امام اقبال پہ فتوہ لگاؤ نا نہیں نہیں میں آگے کیسے چلوں گا میں پھج گیا یارا میں یہاں پہ پھج گیا نہ یارا میں آگے کیسے چلوں گا مولانا قبلہ اہدین السیرات المفتقیم نہیں ایہاکا نعبد ہوا ایہاکا نستائین نشتائین 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 مانا مدد استعانت مانا مدد استعانت مانا شارے بولتے ہو جلدی سے استعانت مانا ٹھیک ہے استعانت مانا اذا جا نصر اللہ نصر اللہ نشر نصر ینصر نشرت مانا مدد مانا بولتے ہو ذرا بولتے ہو مانا والملائکتو بعد ذالک زہیرہ زہیر زہیر جہیر مانا مدد مدد مانا اشتانت مانا جہیر مانا فاستغاصہ اللذی استغاصہ غیث غوث فریاد رس مانا مدد شورہ کشش مانا مدد ویمدد مولانا یمدد یمدد کم بھی اموالن و بنینہ یا کو کار دے ذرا باقی مدد مدد ادھار ہو گیا جناب ادھار ہو گیا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں میری زندگی نے وفا کی تو اس کو کھولیں گے پھر بتائیں گے مشکل کشاہ کیسے ہوتا ہے اب اقبال کہہ رہے ہیں مولا علی مشکل کشاہ شیرِ خدا فرماتے ہیں مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آم کافلہ سالارِ عشق کربلا کی طرف جو کافلہ عشق کا چلا تھا نا اس کافلے کے جو شردار تھے نا ان کی ماں فاطمہ ہے رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پا رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پا پاس فرمانے جنابِ مصطفیٰ ورنہ گردِ تربتش ہائے 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 اقبال فرماتے ہیں بی بی تیرے بابا کی شریعت میرے پاؤں کی اگر زنجیر نہ ہوتی اور میرے آڑے نہ آتی زمانہ قابے کا تواف کرتا ہے میں تیری قبر کا تواف کرتا ہائے ہائے من ندانمی زوشانِ فاطمہ مجھ اقبال کو کیا پوچھتے ہو اس بی بی کا مقام کیا ہے من ندانمی زوشانِ فاطمہ مجھ اقبال کو کیا پوچھتے ہو اس بی بی کی مقام کیا ہے جملہ کیسے پڑھو یا رقل اندر کا من ندانمی زوشانِ فاطمہ مجھے نہیں پتا فاطمہ کی شان کیا ہے قابہ من آشتانِ فاطمہ سیدہ کی دہلیز میرے لئے قابے کی حیثیت رکھتی ہے بھئی آپ کو شمج آ رہی ہے پہ نراض ہیں بندے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو بزرگوں سے سوال کرتے ہو بزرگوں سے مانگتے ہو آپ توجہ کرو تو میں آگے پڑھوں نہیں آپ پھر قرآن کی طرف چلنا ہے پھر قرآن کی طرف چلنا ہے اللہ فمتہ قَالَ اِسَابْنُ مَرْيَمَا اللہُمَّ رَبَّنَا اَنزِلْ عَلَيْنَا مَا اِدَتَمْ مِنَ شَمَائِ حضرت عیشہ نے جب نیت چیک کر لی تو فرمایا مالک لنگر کال دے مالک لنگر بھیج مالک پندارہ بھیج مالک بٹیرے پھیج تکونو لنا عیدن تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں وہاں پجھے بٹیرے آئیں تو عید ہو جاتی ہے تھنڈا وہ لے یارا میں نہیں پڑھتا میں اگلا چملہ نہیں پڑھتا رہنے تو آگے چلتے ہیں میں ایک دفعہ پھر دوراتا ہوں بشم اللہ عید ہو جائے یارا مچھی پجھی آئے تو عید ہو جاتی ہے پجھے بٹیرے آئے تو عید ہو جاتی ہے بھئی میں پھر کہہ رہا ہوں پجھے بٹیرے آئے تو عید ہو جاتی ہے کوئی مولوی کیوں نہیں بولا کہ یارا عید کیسے ہو گئی ہے میں منت کرتا ہوں وہاں پجھے بٹیرے آئے تو عید منائی جائے یہاں حسین کا نانا ہے تو عید نانا نہیں ہمیں کہتے ہیں تم بزرگوں کا ذکر کرتے ہو تم بزرگوں کا مانگتے ہو نہیں نہیں مجھے شورہ بکر یاد آ رہی ہے دو نمبر پورا ہے اور مجھے شاٹھ نمبر آئے شامنے آ رہی ہے اور میرے سامنے مکہ کا قرآن حکیم پڑا ہوا ہے میں شاری تقریب اہلی حدیثوں سے کر رہا ہوں نہیں میں نے شاری گفتگو اہلی حدیثوں سے کی یہ آپ کے سامنے ابھی کر رہا ہوں نا محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے کٹھے ہو کہ عیسیٰ کے پاپ موشا کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے کہ اب نہ ہمیں پانی بھی چاہیے اب ہمیں پانی بھی چاہیے دیکھو بیٹا اتنا بڑا علمی اجتماع اگر یہ الفاظ یہاں قرآن میں نہیں لکھے تو میری زبان کاٹ دو میں سائن کرتا ہوں معافی نامیں پر بس زبان کاٹ دو اس سے آگے کوئی بات نہیں اور اگر یہ بات یہاں لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں الفاظ یہاں موجود ہیں تم نے کچھ نہیں کٹنا صرف شبان اللہ کہنا ہے ہم سر کٹانے کو تیار ہیں آپ شبان اللہ بھی نہیں کہہ رہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ چالیس سال گزر گئے چالیس سال شاہ جی آپ تعیید کر دیں چالیس سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے عورتیں بانج ہو گئیں بارش رک گئی جانور مر گئے بندے کٹھے ہو گئے نو نبی کے پاس آ گئے نو نبی کے پاس آ گئے آ کے کیا کہا انہوں نے آپ اللہ والے ہیں ہمیں اولاد بھی لے دیں ہمیں بارش بھی لے دیں ہماری مجھیں گبن نہیں ہو رہی ہمیں کٹے بھی لے دیں پاگل نہیں ہے یہ جو ہمارے پیچھے کہتے ہیں شاہ جی پیڑا کر دے ہو اے پیڑا کر دے ہو مجھ نہیں مل دی پیڑا کر دے ہو اے اللہ والے ہیں دیں دعاوانا مجھانو کٹیاں بھی ہویا نہیں بھائی بھولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی بابا جی یہ لکھا ہوا ہے نو نبی کے پاس بندے آئے ہیں میں دس نمبر آیت پڑھا ہوں بسم اللہ گیارہ نمبر آیت پڑھا ہوں اکتر نمبر سورہ نو ہے دشویں آیت ہے گیارویں آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تُشْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالٍ وَبَنِينَا وَيَجَلَكُمْ جَنَّات اللہ ومتہ زمانے والوں نو کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی مجھے بیٹے دینے میں دیر نہیں لگی مجھے جانور آگے برکت دینے میں دیر نہیں لگی مجھے بارش برسانے میں دیر نہیں لگی اب مجھے بتاؤ کہ اللہ والے بیٹے بھی دے رہے ہیں اللہ والے بارش بھی دے رہے ہیں اللہ والے سبزی منڈی بھی دے رہے ہیں اللہ والے سارا کریانہ بھی دے رہے ہیں اللہ والے پجے بٹیرے بھی دے رہے ہیں اللہ والے جو ہیں وہ دعائیں مانگ مانگ کے مچھلیاں بھی دے رہے ہیں اللہ والے پانی آپ چھو بیٹے ہیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ذرا سینے کا دور لگا کے شبان اللہ کاؤ غوش پاک کی ابباجی کی بات کر لیں غوش پاک کی ابباجی کی بات غوش پاک کی ابباجی کی بات کر لیں آپ کے طالب علموں میں سے کو بندہ اردو پڑھے گا اوپر سے دیکھ کر اوپر سے دیکھ کے کو اردو پڑھے گا آپ کیوں پڑھیں جی میں میں طالب علموں کی بات کروں آپ کی تو کرین رہا کی بلا طالب علموں میں سے اوپر سے دیکھ کے کو اردو پڑھے گا جیسے کلاس میں پڑھتے ہیں آپ طالب علم ہیں آپ بڑے طالب مجھے نظر نہیں آرہا نا آج ہو بھئی اٹھ کے آج ہو بھئی اچھا باش نام کیا ہے عدیل اشرف ماشاءاللہ آو بیٹا جلدی سے آو آو ذرا میں امام یعنی غوش پاک کے بزرگوں کی کوئی بات سنا دو قرآن میں سے لوج عدیل صاحب کھڑے ہیں اور یہ یہاں سے شروع کر لیں یہ جو نشان ہے آپ ایک دفعہ شبان اللہ کہہ لیں نہیں آپ نے نہیں پڑھنا آپ چپ ہیں ابھی نہیں پڑھنا ابھی نہیں پڑھنا اس سائیڈ والے بندے بھی چپ ہیں میں ذرا دیکھ لوں آپ سنائجی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اچھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا سپیکر سادھا کرو جی سپیکر سادھا کرو جی ایک شخص آپ کے پاس آیا اچھا یعنی امام حسن بیٹھے ہوئے تھے جی غوش پاک کے بزرگ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں یرا آپ بلہ نہ چپ کریں بندے ابھی پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ملانہ ٹھہریں وہ چل جائیں گے آپ فکر نہ کریں میرا روز کا کام ہے میں آدھی تقریر مجمع سے کرواتا ہوں اچھا ایک نوجوان سکالر قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے میرا خیال ہے یہ آخری بات ہے کہ قرآن چکو وہ قرآن چک کے کھڑا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا ہے ان کے پاس اچھا جی پھر جی اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی اچھا لو رک جو جی سن لو جی وہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا ہے اس نے آگے کہا شاہ جی می نہیں پڑھ رہا کوئی دعا کرو می پہ جائے نہیں نہیں میں تو نہیں آگے چلوں گا نہیں نہیں مولانا مجھے نہیں سمجھائی یا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ باول پر کا کوئی شیانہ مولوی ہوتا وہ کہتا پاغل ہو گیا می اللہ پانے تو بزرگان کو لو مانگنا پھر آئے آئے بولو جی سے سمجھا رہی ہے بات کی می اللہ پانے تو بزرگان کو لو مانگنا میرا خیال ہے پہلے مکہ کے اہلی حدیثوں سے مشورہ کر لیں کہ یہ بات مانے کے رہنے دے اگر آپ کا دل مکہ کے اہلی حدیثوں سے مشورہ کرو کہ امام حسن سے بارش مانگے کے رہنے دے یرا میں قرآن کھولنے کے چکر میں ہوں آپ جو بیٹھوں ہیں نکل آئی ہے میرے شمد سورہ یوسف نکل آئی ہے بارہ نمبر سورہ ہے اور ترہنوے نمبر آئیت مجھے یاد آگئی ہے ترہنوے نمبر آئیت ہے یہ میری آنکھوں کے شامنے آگئی ہے ترہنوے نمبر آئیت ہے نائنٹی تھری نمبر آئیت ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے اس نبی کو پتا چلا کہ میرے باپ کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ہے دعا نہیں مانگی نفل نہیں پڑے اب بے کے اتری ہوئی کتاب کی آئیتیں نہیں تلاوت کی بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حبو بی کمیسی آزا نہیں میں پڑ سکتا مولانا آپ ادھر تشریف لائے آپ ادھر تشریف لائے اس حبو بی کمیسی آزا اس حبو بی کمیسی آزا ٹھنڈا بول رہے ہو یار مولانا آپ کھڑے ہوں ایک دفعہ شبان اللہ کہو ذرا لو قبلہ یہ ذرا سنا دیں ہمیں یہ سنا دیں سنیں جی قبلہ کیا فرما رہے ہیں میرا یہ کرتہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے موں پر میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ جا کے مہان اللہ تو قبلہ پھر کیا ہوگا اور کمال ہوگے کہا وہ اسی وقت نور آ جائے گا مجھے بتاؤ یہ مکہ کے اہلی حدیث ہو کر نبی کے کرتے پر شک نہیں کر رہے تو ہم نبی کی حال پر شک کیسے کر جائیں گے اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ چہرہ دکھائیں گے چہرہ دکھائیں گے کھڑے ہو کر چہرہ دکھائیں گے چہرہ دکھائیں گے آپ دوبارہ نعرہ سنائیں گے میں دیکھو کون چوپ رہتا ہے ہمیں کہتے ہیں اچھا جی جناب پھر وہ کیا ہوا تھا اٹینشن پلیز جی کنسٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا ہولی قرآن جی جی جناب کیا لکھا ہے اس نے قلت بارش کی شکایت کی آپ نے استغفار کا حکم دیا تشبیدی کا کا ہے وظیفہ کرمی پا لینے اچھا جی ٹھیک ہے جی آگے جی دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت دوسرا آیا پھر دوسرا آیا دوسرا آیا وہ واپس ٹور گیا ہے وہ چلا گیا ہے چھڑوں اور نہیں میں کدھر اور جا کے در سنگا کتھے آیا یرا اتنی مستنت گفتگو ہو رہی آپ اتنا ٹھنڈا بول رہے ہیں کمال ہے شکل تو دکھاؤ جو چوب بیٹھا ہے جیسے جتنا قرآن سے پیار ہے اتنا ہوں جی شبان اللہ کا ہو اچھا جی دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تنگ دستی کی شکایت کی مطلب اس نے آگے کہا مرشد جی کمائی بڑی کرنا لیکن ساری کمائی کھڑ دانچ وڑ جان دیئے برکت کوئی نہیں برکت کوئی نہیں میں کیسے آگے چلوں آئے آئے میں آگے کیسے چلوں اچھا چلو جی ٹھیک ہے جی پھر جی پھر جی بس ختم کریں جی تقریر مجھے اجازت دیں جی اسے بھی یہی حکم فرمایا ٹھیک ہے استغفار کا حکم دیا ٹھیک ہے جی پھر تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا یار اس نے کلت نسل کی شکایت کلت نسل کی شکایت مطلب وہ شاگیا کھجی پتر نہیں اندھا پہ آ میرا خیال ہے مکہ سے مشورہ کر لیں شعودیہ کے اہلی حدیثوں سے مشورہ کر لیں میرا خیال ہے شعودیہ کے مولویوں سے مشورہ کر لیں کہ سیدوں سے منا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے تم چھو بیٹھے ہو میں غوش پاک پڑھ رہا ہوں بھائی جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کونہ انہی نمبر سورہ ہے انہی نمبر آگئی ہے جی انہی نمبر سورہ آگئی ہے یہ آگئی ہے انہی نمبر آئیت ہے انہی نمبر یہ آگئی ہے جی انہی نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا انہ ما انا رسول ربک لیاہ بالکی غلاما زکیہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہلو جی تو وہ ترجمہ دے جی کیا ہے اُش نے کہا مطلب جبریل نے کہا حضرت جبریل نے فرمایا کن سے فرمایا مریم سے فرمایا کیا فرمایا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا قاسد میں نوہ اللہ کا لیا ہے تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں تاکہ میں تینوں ایک پتر دے لوان تاکہ میں تینوں پتر دیا سبحان اللہ میں تینوں پتر دےنا یہاں نہیں رکو یہ رہا رکو کبلہ یہ یہاں سے یہاں سے ذرا یہاں سے یہاں آپ مائنڈ تو نہیں کر رہے نا اچھا یہاں سے نا یہاں سے یہاں سے ذرا سنا دیں کیا لکھتے ہیں سعودیہ کیا لیا دیس جی جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری پھونک ماری دم کی تا مطلب بابے دی شکل چاہیا ہے تے دم کی تا اچھا 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 جی پھر کیا ہوا ہے پھر کیا ہوا ہے سعودیہ والے کیا لکھتے ہیں جس سے ان کو حمل خیرہ حمل خیرہ مطلب منڈا ہویا ہے دم نال بابے دے دم نال بابے بھوک ماری پتر ہویا ہے کماری نو بولو جی سے سمجھا رہی ہے بات کی مولانا اگر غلط کہہ رہے تو زبان کار دو ان کی بھائی وہ پڑھ رہے ہیں میرا تو قدوری کوئی نہیں اور بھائی اور بھائی سن رہے ہو جس سے سمجھ آئی ہے سبان اللہ کہو ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے ان سے پوچھو یہ بابا کون ہے یہ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں آئے 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 اجازت بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں آنکھ والا جانتا ہے اس زوشان اہلِ بیعت آپ فرما رہے ہیں انہی نوں کی پتہ گوش کی ہے جس سے سمجھا یہ سبان اللہ کا عمرہ انہی نوں کی پتہ مصطفیٰ کا گھر کیا ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں کدھر جا وان سعودیہ دے اہلِ حدیث رل کے آن دینے کہ اے نا دے بوے دے ناکر بھوک مارن تے قواریا نو پتر ہو جان دینے اے 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 اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے باپ نہیں ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اگر آپ کہو تو ایک میں بھی پڑھ لوں نہیں نہیں ساری آیتیں کوئی ادھر سے پڑھ رہے ہیں کوئی ادھر سے پڑھ رہے ہیں ایک تو مجھے پڑھنے دیں اچھا نہیں پڑھتے رہنے دو چھوڑو پیچھے اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے اور بھئی گھر بھی ہے مسجد بنائی ہوئی ہے مدرسہ بنا ہوئے ادھر جا کے پڑھ لیں گے چھوڑے اور جیسا یہاں ضرورت ہے شبان اللہ کاؤ بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خرجو منبتونہ شراب مختلف ان الوانوہ فیہی شفاء لنناس فمتہ یا خرجو وہ جو نکلتا نہیں ہے مکھی کے پیٹ میں سے گاڑے سرنگ کا سیال فامادہ مختلف رنگوں والا جی وہ اس میں میں نے شفاء رکھی ہے مولا یہ شہد کی بات ہے فرمایا یہ وہ شیشی ہے سارے مولوی سردیوں میں چاڑتے پھرتے ہیں یہ مکھی کا تھوک ہوتا ہے مکھی کا تھوک ہے یہ اچھا مولا پھر فرمایا بس یہی بات ہے مکھی کی تھوک پر یقین رکھتے ہیں محمد کے خون پر شک کرتے ہیں آئے 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 اب بولو جسے سمجھ آ رہی آئے فیض ملت کا آستان ہے نا فیض ملت کا آستان ہے نا اب رومی تو پڑنا پڑے گا نا نہیں پڑتے نہیں پڑتے یار نہیں پڑتے آئے جس نے سننے سینے کا وہ لگا کے صبح میں لگا رومی وہ ہے جس کی قبر کا فیض اصل کر کے علامہ قلندر بنتا ہے رومی کہتے ہیں مکھی کو نبی اکرم نے بلایا اُرہا مکھی آگئی مکھی چنگی جنہوں شیند نانیہ کے اُرہا پھولوں سے رس چوچتی ہے میٹھا ہوتا ہے نہیں یار سلاللہ کڑوا ہوتا ہے زہر سے کڑوا ہے میٹھا کیسے ہو جاتا ہے ہائے ہائے اللہ عمر دراز کرے آپ کو آپ کا عشم گرامی کیا ہے محمد عبد الرشید صاحب اللہ آپ کی عمر دراز کرے with family مکہ جائے آپ آمین کہو یار سارے ذرا مکھی نے کہا محمد جی گھر سے نکلتی ہوں کام پہ جانے سے پہلے کنڈی بند نہیں کرتی درود شروع کر دیتی ہوں کام پہ آکے ڈیوٹی بھی کرتی ہوں درود بھی پڑتی ہوں واپسی گھر بچوں میں جانے تک ڈیلیز تک درود میں نہیں چھوڑتی تیری آل کے درود کی برکت سے وہ شارہ زہر شفا بھی ہو جاتا ہے میٹھا بھی ہو جاتا ہے اب مجھے بتاؤ ایک مکھی درود پڑے تو اس کی تھوک کا یہ مقام ہے جن پہ درود جا رہا ہے ان کا کیا مقام اٹھو باول پور کے بڑے آسپیٹل میں جاؤ یہ کونسا آسپیٹل ہے وکٹوریا آسپیٹل کی دیواروں پہ لکھا ہے تھوک نہ منہ ہے تھوک نہ منہ ہے جراشیم پھیلتے ہیں مات تھوکو گند ہے کبلہ کی تھوک میں مات تھوکو کبلہ تھوکے تو گند بڑھتا ہے محمد تھوکے تو کوڑا کمہ مٹا ہو جاتا ہے آئے آئے بولو جسے سمجھا رہی ہے بات مصطفیٰ لواب لگا دے تو قطادہ کا پڑا ہوا آنا جڑ جاتا ہے مصطفیٰ لواب لگا دے تو ابو بکر کا زہر کی اڈی کا آڈی کا زہر ختم ہو جاتا ہے مصطفیٰ لواب لگا دے علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں مصطفیٰ لواب لگا دے صحابی کا کندہ جڑ جاتا ہے جس کی دھوک کا یہ مقام ہے اس کی خون کا کیا مقام ہوگا بات کرتے ہیں ہم سے بذرگوں سے مانگتے ہو بذرگوں کا ذکر کرتے ہو چلو بس کرو کافی خطاب ہو گیا چانے میساڑی آٹھ ہو گیا ہو گیا آجی آجی تو ایک گھنڈا رہتا ہے ابھی ادھار ہو گیا آجی بس سیدہ کینا سیدہ کینا سیدہ کینا سوٹ کو بھی بن گیا سیدہ کینا جی نہیں قرآنی ورجن پہ پڑھیں گے انشاءاللہ بی بی پاک ہو میرا آپ سے وعدہ رہا میرا آپ سے وعدہ رہا آپ مجھے جانے دیں بی بی پاک کی طبیعت علیل ہو گئی با 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 سیدہ پاک کی طبیعت علیل ہو گئی حسنین کی امہ بیمار ہو گئی زوجہ مرتضی صاحبزادی رسول اکرم طبیعت علیل اتباع اور حکامہ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں ارث کیا یا علی ایک انار کھلا دیں بی بی پاک کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی بس آخری بات ہے آخری جملے ہیں موضوع آپ سے ادار رہا وعدہ رہا زندگی وفا کرے گی اب چونکہ موضوع مکس تھا موضوع مکس تھا کسی دن بلکل شیدہ پاک کی بات کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ وعدہ رہا آپ کے ساتھ تو ارث کر رہا ہوں آپ کو پتہ یہ میری کتنی فیض ہے ایک آپ کا فون ایک آپ کی کال میری ساری فیض ہے امانداری سے بتائیں اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ مجھے بتا دیں میں واپس کر دیتا ہوں سوان اللہ کہہ لیں ذرا تو ارث کر رہا تھا کہ مولا مرتضی مولا متقیان علی المرتضی بازار گئے انار خریدا واپس آ رہے ہیں ایک غلام کی نظر پڑی کہ مرشد کے ہاتھوں میں انار ہے مرشد کے ہاتھوں میں انار ہے ایک آیت یاد آگئی ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے شاہ جی مجبوری ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کر آپ سننا چاہتے ہیں کون سی آیت یاد آئی ہے کیسی خوبصورت بات ہے کہ کھلتے ہی سامنے آگئی ہے یہ بزرگوں کی برکت ہوتی ہے شورہ القحف سامنے آئی ہے ٹھارہ نمبر سورہ ہے اور جو آیت یاد آئی ہے وہ ستتر نمبر آئیت ہے نائب خطیب صاحب اٹھیں گے نائب خطیب صاحب ایک دفعہ شبان اللہ کہہ لیجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فان تعلقہ فان تعلقہ یہاں سے ذرا شروع کر دیں جی ایک دفعہ شبان اللہ کہہ لیجی دونوں چلے دونوں چلے کون چلے اللہ 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 نائب خطیب نہیں ہے آپ پورے خطیب ہیں دو اللہ والے چلے سبان اللہ دو اب یہ نام اونچی سے کہے دو اونش اللہ والے کی قبر میں سے اس کے لیے دعا نکلے گی جو یہ اونچی کہے کہ دو اچھا جی ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا بکھ لگی دو اللہ والے انہوں تیونہ مو اکھ ہے کھانا خوا دیو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا لوگ گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کیا انہوں نے کہا ساگ مکہ ہے ساڑا کھانا نہیں کھلایا اچھا جی دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی باؤنڈری وال گر رہی تھی گاؤں والوں کی آپ نے سوسائیٹی دیکھی ہے سوسائیٹی کے ارد گرد ایک ڈیفینس وال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں باؤنڈری وال گاؤں کی دیوار گر رہی تھی اچھا جی ایک اللہ والے نے دوسرے سے کہا گھارہ بناو میں اٹالیانہ ایک کندہ ساں ٹھیک کرنی ہے میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں لیکن میری نلائکی سمجھ لیں کم علمی سمجھ لیں کہ بات آپ تک نہیں پہنچی میں پھر ارد کرتا ہوں ہم وہ پیر ہیں جنہیں نظرانہ کم ملے تو ڈیٹ نہیں دیں گے ہم وہ پیر ہیں جنہیں نظرانہ نہ ملے تو مرید چھوڑ دیں گے اللہ اللہ والا اسے کہتا ہے جسے کھانا نہ ملے وہ پھر ان کی کندیں ٹھیک کریں آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ اللہ والا اسے کہتا ہے کہ میں غلط غلط نہیں کر گیا کہ پیر ہی میرے خلاف ہو جانے تو کی تا ہے اللہ پیر اسے کہتا ہے جو کھانا نہ کھلانے والوں کی دیواریں ٹھیک کریں آپ جسے سمجھ آئیے ایک مرید میرا بھی آیا بیٹھ ہے انہیں سن لے یہ گل پس میں بھی گیا سبحان اللہ کہہ لو پیری مریدی صرف لینے کا نام نہیں ہے میربانیاں کرنے کا نام ہے عرض یہ کر رہا تھا کبھی پیری مریدی موضوع ہوا تو بات کریں گے موضوع